موسیقی ہاں ضرور کرنا ہے ہماری ضروریات زندگی ہیں لیکن ان میں استعمال ہونے والا انسان اگر نہ بنا تو یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا انسان کا بگاڑ پوری دنیا کا بگاڑ ہے اور انسان کا بن جانا پوری دنیا کا بن جانا ہے آپ کا بن جانا خاص طور پر ہم ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہیں نہ جانے بلے لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں کب بلاوہ آ جائے آپ کے اٹھان ہے ہماری ڈھلوان ہے اگر یہ بنیادیں صحیح پڑ گئیں تو آپ دنیا میں بھی سرکھ رو ہیں آخرت میں بھی سرکھ رو ہیں یہاں بھی کامیاب ہیں آگے بھی کامیاب ہیں اگر یہیں بنیادیں ڈھیلی پڑ گئیں تو نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا میرا بنانے والا میرا اللہ ہے واللہ خلققم اللہ نے بنایا کہاں سے من تراب مٹی پھر ثم من نطفہ پھر پانی پھر ثم خلقن نطفہ تعالی ایک جون پھر پھر ایک لو تھڑا پھر اس میں ہڈیا پھر اس پہ گوشت جڑایا پھر ثم انشانہ خلقن آخر پھر یہ شکلیں اطا فرمائیں یہ رنگ یہ روب یہ لڑکی یہ لڑکا یہ بچہ یہ بچی ایک کا دوسرے سے ایک نوخن بھی نہیں ملتا سر کا بال نہیں ملتا بول نہیں ملتا چال نہیں ملتی ادائیں نہیں ملتی آدات نہیں ملتی اس طرح میرے رب نے ہمیں بنایا اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ جس رب نے مجھے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور صحیح اور سچا انسان کون ہے اور ناکام کون ہے اور کامیاب کون ہے اور زندگی گزارنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ چل کر ساری دنیا سکھی رہے اور آخرت بھی بن جائے ہم اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے خالق نہیں ہیں اپنی موت کے مالک نہیں ہیں مرنا بھی آنا نہیں چاہتے تھے آگئے مرنا نہیں چاہتے مرنا ہے موت پیشے رہی ہوئی ہے اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بھاگو کہاں تک بھاگو کہ موت پیشے رہی ہوئی ہے میرے عزیزو میرے اللہ کی قسم دنیا میں سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے اللہ کی قسم اس کے لئے اعمال دار نہ ضروری ہے نہ خورش سیدو نہ ضروری نہ پڑا لکھو نہ ضروری ہے محمد ہی بن کے دکھا دو زندگی کے مزے لوٹ لو کہ میرے نبی نے ہر رشتے میں ایسی روشنیں ڈالی ہے ساری دنیا کی کتابیں چھان مروں کوئی نہیں بتائے گا ماں باق کے ساتھ کیا کرنا ہے بی بی کے ساتھ کیا کرنا ہے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے بڑوں کے ساتھ کیسے چھوٹوں کے ساتھ کیسے دشمن کے ساتھ کیسے ہائے ہائے آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑکا عائلی بیوں کیا ایسا کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو علی خوش ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو وہ رونے لگے جی میں خوش ہوں یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ یہ واحد انسان ہیں جن کو بشارت ملی ہے نبی کے گھر کے سامنے گھر تلوار ماری قاتل ابن ملجم اتر گئی سر میں وہ کٹے ہو گئے پڑھ لیا بجائے ندامت کے وہ زور زور سے کہہ رہا ہے پورا مہینہ زہر میں اس کو بجھایا ہے پورا مہینہ لگا لو جو زور لگانا ہے یہ نہیں اب بچ سا یہ وہ الفاظ بور رہا ہے جو مجھ سے غلطی ہوگی جو مجھے اتنا سننے کے بعد واہ واہ کیا تربیت کی میرے نبی نے کیا انسان بنا کر گئے کہ فرشتے بھی قدموں میں بیٹھ کے ان کے بوسے لیں فرمایا اس کو گرم کھانا کھلا ٹھنڈا پانی پھلا اس کو آرام کے لیے نرم بسر دو اس کا مکمل خیال رکھو میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کرلوں گا اگر میں مر گیا شہید ہو گیا تو پھر میری پہلی خواہش ہوگی اسے معاف کر دینا ہائے اور اگر معاف نہ کرنا ہو تو ایک ہی وار میں قتل کرنا تکلیف نہ پہنچانا کبھی پڑھو تو صحیح پڑھو تو صحیح صحابہ کی زندگی اپنے نبی کی زندگی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے بچوں تو اللہ یہ لوہاں پڑھو تو انجوری پھیلاتوں میری نسل گٹھی ہو محمدی بن کے دکھا محمدی بن کے دکھا ہر شعبہ زندہ ہو جائے گا ہر شعبہ زندہ ہو جائے گا ہائے کاش میری ماں ہوتی کاش میری ماں ہوتی یہ کون تمنہ کر رہا ہے جو قعبہ قوسیں ہیں او ادنا کے مقام تک پہنچیں کاش میری ماں ہوتی پھر میں شکریہ نماز کے مسلحے پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادنا سے میری ماں کی آواز آتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں کہتا امم جی میں حاضر ہوں لبیق یا اممہ امم جی میں حاضر ہوں یہ رشتوں کی قدر کون سکھاتا ہے میرے نبی کے سوا کوئی نہیں سکھا سکتا بہن بائیوں کے حقوق کون بتاتا ہے میرے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا موسیقی موسیقی موسیقی